اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سورة الدہا جو 93 ہے اس کی ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ اس میں مشکلات کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ کی گئی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ گئی اسی کے اثرات پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پہ بھی آئے اور ہمارے لئے یہ کیا ہے کہ ہمیں بھی ایسی ہی اپنی ٹریننگ کر لینی چاہیے کرنا ہم نے خود دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے اب یہ بسم اللہ جو ہے یہ پوری آثورٹی ہوتی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی وَضُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا دن گواہی دیتا ہے جب وہ روشن ہو اور رات بھی جب وہ پرسکون ہو جائے کہ انسان کی تربیت کے لئے بھی رنج و راحت دونوں چاہیے یعنی اب یہ دن اور رات کی مثال سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جیسے کبھی روشنی ہوتی ہے کبھی اندھیرہ ہوتا ہے تو ایسے ہی ہماری اس زندگی میں کبھی بڑا انجوائیمنٹ کا پیریڈ بھی آتا ہے اور کبھی مشکلات کا بھی آتا ہے کہ اسی بیسس پہ ہی ہم لوگ پھر آتے ہیں تو یہ پریکٹیکلی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھا دیا کہ کیا ان میں انجوائیمنٹ کا ٹائم بھی آیا اور کبھی مشکلات کا بھی آیا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَصَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضَ اے رسول اس لیے آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ وہ آپ سے نراز ہوا ہے آنے والے دن آپ کے لیے ان پہلے دنوں سے کہیں بہتر ہوں گے آپ کا رب انقریب آپ کو اتنا دے گا کہ وہ نہال ہو جائیں اب روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن پاک آ رہا تھا اب وہ ٹائم ایک ایسا آ گیا تھا کہ جب آپ کو وہاں پڑھ چکے ہیں پہلے جو سورت المدسر اور سورت المدسر اور اس کے اندر آپ نے پڑھ چکے ہیں کہ اس وقت حکم دیا گیا تھا کہ آپ عام دعوت جو ہے وہ پہنچا ہیں تو تب یہ مشکلات آنی شروع ہوئی تھی تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ پرابلمز آئی تھی اور توڑے سے کچھ دنوں کے لیے یہ ہوا تھا کہ جبرین علیہ السلام نہیں آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مزید نہیں آئے تھا تو آپ بہت مشکہ رہتے کہیں اللہ تعالیٰ کی نراز تو نہیں ہو گئے مجھ سے تو بڑی توبہ کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کنفرم کر کے یہ صورت میں بتا دیا کہ نہیں جی اللہ آپ نے نراز نہیں ہوا کوئی آپ کچھ ہڑا بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے اب آپ کے اگلے دن آپ کے لیے بہتر ہوں گے تو یہ کر دیں اور پریکٹیکلی ہسٹری میں بھی دیکھی ہے تو سیم ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کام آسان ہونا شروع ہوا کہ ایک تکلیف یہ تھی کہ ایسے صحابہ جو ایمان لائے ہیں لیکن خود وہ غلام تھے تو بہت پرابلمز میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہ مسئلہ حل کر دیا کہ خود ایسے صحابہ اکرام اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے پاس کیش تھا تو وہ انہی غلاموں کو پرچیس کرتے پرچیس کر کے انہیں آزاد کرتے اور پھر ان سب لوگوں کو یہ حکم ہوا کہ آپ لوگ خود حبشہ جو آج کل ایریٹیری اور سودان کا ایریہ ہے تو اس میں آپ چلے جائیں وہاں سکون سے لیں وہ مسئلہ لہوا پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دعوت اور قبائل میں پہنچی اور پھر مدینہ منورہ کے لوگ ایمان لے آئے ان کے لیڈر جی ان کے مین سردار تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ تشریف رہے مرے پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو آپ مدینہ منورہ چلے گئے چلے ایک سکون اور صحابہ کرام بھی حجرت کر کے وہیں آگئے سکون ہو گیا لیکن پھر بھی کچھ عرصے تک تو جنگیں کرنے کے لیے آتے رہے مکہ والے بھی کچھ اور قبائل بھی لیکن وہ کچھ عرصے میں زیادہ زیادہ کوئی پانچ چھ سات سال تک یہ رہا لیکن اس کے بعد تو پھر وہ سارا آسان ہو گیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت پورے عرب میں پہنچ گئی اور وہ انہال ہو گئے پھر صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم پھر تو افغانستان سے لے کے اور مراکش تک ان کا پورا ایریا فتح اور وہ اگریکلچرل ایج تھی تو اس کی پوری اگریکلچرل ایریا بھی مل گیا اور انجوائے کرنے لائف یہ تھی سب کا ریزلٹ یہ ایک اگزیمپل ہم لوگوں کے لئے کہ ہم نیکی کرنے تو آخرت میں ہمیں ایسا ریزلٹ ملنا اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر ٹریننگ کرتے ہوئے فرمایا کئی حقیقت نہیں ہے کہ اس نے آپ کو یتیم دیکھا تو ٹھکا نہ دیا راستہ ڈھونڈتے دیکھا تو راستہ دکھایا اور محتاج دیکھا تو شرح صدر عطا فرمائی کہ غنی کر دیا اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف دیکھیں یہ ہوا کہ آپ جب پیدا ہوئے تو والے سب پہلے ہی فوت ہو چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدایش سے چھ مہینے پہلے ہی والے سب پہلے ہی فوت ہو گئے تھے اب ہوا یہ کہ والدہ تھی والدہ سے چل رہا تھا معاملہ لیکن چھ سال کی ایج میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو والدہ بھی فوت ہو گئے لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے راستہ یہ پھر بھی دے دیا محتاج دیکھا تو یہ بھی غنی بھی کیا کہ پھر ان کے دادا جی کرتے رہے دو سال رہے پھر وہ بھی فوت ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ سال کے تھے تب ان کے چچا جنہیں اب زبیر اور پھر ابو طالب یہ چچا کہنے ہیں انکل کہنے ہیں دونوں جو ہیں تو یہ پہلے زبیر صاحب وہ پوری فیملی کے ہیڈ تھے پھر وہ فوت ہوئے پھر کچھ اور بھی ہوئے پھر اس کے بعد ابو طالب بھی بنے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے پوری ٹریننگ کرتے رہے بزنس کی اور بزنس ان کا چل گیا بزنس ہوتے ہوئے بھی کس کے ساتھ ہوا کہ سب سے امیر خاتون جو مکہ مکرمہ کی تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا بزنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو انہی کے جو ملازم تھے انہوں نے پوری سیچویشن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو بتا دی تو انہوں نے فوراں میسیج بھیج دیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی اب یہ ان کے انکل جو ہیں ابو طالف صاحب کو یہ پتا چلا انہوں نے بلکل پسند کیا اور پوچھا ابھی محمد تمہارا کیا ارادہ ہے تو انہوں نے بھی بلکل کیا اور پھر ابو طالف صاحب نے پورا خطبہ کر کے اور نکاح کروایا اب شادی ہوئی تو وہ فائنینچلی ان کے سارے ایشوز وہ بھی ریزولف ہوئے یعنی وہ پہلے بھی اچھے تھے لیکن اب یہ بہت ہو گئی کہ آپ عربوں کی اگر ہسٹری پڑھیں تو وہ پتا چلتا ہے کہ یعنی منکرین جو ہے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ابھی سب سے اچھا کھانا جانا وہ محمد کے گھر میں ہوتا ہے تو وہ بڑے شوق سے آتے ہوتے تھے جب کبھی بھی ان کو ایک بلانا تو آتے تھے کھانا کھاتے تھے انجوائے کرتے تھے پھر اللہ تعالیٰ کا کہ جب یہ حکم آیا تو پھر وہ قرآن پاک بھی ان کو اسی طرح پہنچانے لگا کہ آپ آئیے ملیں گپ شپ کریں اور پھر اس میں قرآن پاک ان کو سنانے لگ تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اور اصل میں یہ تمام انسانوں کے لئے آگیا تھا اس لئے اب یتیم ہو تو اسے دبائیگا نہیں اور کوئی سوال پوچھنے والا آئے تو اسے جھڑکنا نہیں اور ہدایت کی جو نعمت آپ کے آپ کے لئے آپ کو دی ہے اس کا چرچہ کرتے رہیں انہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا تھا کبھی یتیم کو یا کبھی کوئی question کے لئے آیا تو اس کو کچھ کوئی بتمیدی نہیں کی تھی لیکن اس کو دوبارہ اس طرح کر لیا تاکہ ہمیں بھی پتا چل جائے یا نہیں کرنا کہ اگر کوئی یتیم ہو تو ہمیں اس کی خدمت محبت کے ساتھ کرنے اچھا ہم استادوں کوئی student کا question آتا ہے یا کسی دوست کا question آتا ہے تو بڑی عزت کے ساتھ ان کا ہم نے کوئی جھڑکنا نہیں کچھ ایسی بتمیدی نہیں کرنی بلکہ آسانی سے بڑے محبت کے ساتھ کرنا ہے کہ ان کا سوال بھی غلط ہو یا ان کا آئیڈیا بھی غلط ہو تو تب بھی محبت سے سمجھا دیں ہم بس that's it اور پھر ہمیں اگلا کام یہ کرنا چاہیے کہ یہ نعمت جو قرآن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجی ہے تو یہ اب ہمارے پاس آئی ہے تو ہمیں اس کو آگے چرچہ کرنا ہے پہنچا دینا ہے تو یہی رسول اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ جناب ٹریننگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزیمپل کے طور پر کیا اور اس سے ہمیں آیا کہ ہمیں یہ کرنا ہے دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا کہ بھی آپ نے کب کوئی ایسا موقع ہوا ہے کہ آپ نے بڑا غصے تھے کسی میں کیا ہے تو خود امہات المومنین وہ بتاتی ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا ایسا واقعہ ہی نہیں ہوا دیکھ آپ نے بہت سا پڑھا ہوگا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تک انتظار کرتے رہے کہ جن کے پیسے دینے تھے بزنس ہے تو اس کی حقیقت اصل میں یہ تھی کہ اب ایک جگہ پہ پڑھاؤ تھا اور وہاں ان کی پیمنٹ تھی تو وہ صاحب ابھی تک آئے نہیں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے اتنے ٹائم تک اب ایک جگہ نہیں کھڑے رہے تھے بلکہ جس جگہ پہ آپ رکے ہوئے تھے مجھ سے ماندے میں ظاہر ہے کہ ایسے ہوتل تو نہیں تھے لیکن چلو جس طرح کی بھی رہنے کی جگہ تھی وہاں پہ رکے رہے ریٹ کرتے رہے پھر جب وہ آئے تو کہہ بھئی آپ کا اتنی دیر سے ہم انتظار کر رہا تھا کہ آپ کی پیمنٹ کرو تو یہ بات تھی تو اس طرح سے یہ محبت سے اگر اختلاف بھی کیا تو بڑی محبت سے ہی کیا تو یہ پوری ایٹیٹیوڈ ہے کہ جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ دعوت کی خدمت جب ہم کریں question answers کریں تو ہم نے پوری عزت کے ساتھ اگلے کو answers دینے پھر اب اگلی صورت علم نشرا ہے جس میں بہت مشکلات کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید ٹریننگ اور اس کے ساتھ ریزلٹ تو اس پہ کچھ سکولرز نے جیسے فراہی صاحب نے یہ کیا ہے کہ ایک ریسرچ ان کی یہ ہے کہ ہر صورت کا دوسرے صورت کے ساتھ ایک تعلق بندہ ہے تو اس کی ایک یہ بڑی اچھی ایکزامپل ہے کہ جیسے ہم نے صورت الدہا اور صورت علم نشرا یہ بالکل ٹاپک ایک ہی ہے لیکن مختلف فہلووں سے بات چلتی ہے اور آپ پڑھ چکے جیسے صورت البقرہ اور صورت علیہ عمران کا موضوع بھی ایک ہی ہے لیکن مختلف فہلووں سے بات آتی ہے جیسے صورت البقرہ میں نظر آئے گا کہ خاص طور پر جیوز کے لیے انتے اللہ تعالیٰ کا میسیج پہنچایا گیا اور پھر کرسچنز کے لیے صورت علیہ عمران میں تو یہ ایک ایک اگزیمپل ہے تو اس طرح دیکھیں گے کہ ایک صورت کا دوسری صورت کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک اگزیمپل ہے جیسے میں نے کر دیا اچھا اس سے پہلے ابھی اپنے پچھلے لیکچر میں جو اپنے صورت الشمس اور صورت اللہ پڑھی تھی اس کا ٹاپک بھی ہی تھی کہ ہمیں پرسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ کرنی ہے اب اسی کی اگزیمپل میں اللہ تعالیٰ نے اب یہ مشکلات کو دور کرنے کے رسول اللہ صلی اللہ کی ٹریننگ کیا ہونی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کہ ہم نے آپ کا سینہ کے لیے کھول نہیں دیا آپ کو وہ بوجھ آپ سے اتار نہیں دیا جو آپ کی کمر توڑے دے رہا تھا اب یہ کیا تھا یعنی ایک وہ خاص ٹائم تک ذرا قرآن پاک نہیں آیا تھا کچھ دنوں کے لیے ایک تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ رسول پہتا کہ اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہوئے تو یہ وہی آگیا جو پچھلی صورت میں آپ نے دیکھ لیا صورت و دہا میں کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوئے کچھ نہیں ہوا اور پھر یہ بتایا گیا کہ آپ کا وہ جو بوجھ تھا کہ یار اتنی بڑے لوگوں تک دعوت میں پہنچا رہا ہوں اور لوگ ایمان نہیں لارے تو اس کو بھی کھول رہا ہوں تو اس لئے اب آپ بالکل مطمئن ہو جائیں آپ کا ذہن جو اگر آپ ایک مشکل فیل ہو رہی ہے تو اس کو نکال دیں اور آپ کی خاطر آپ کی آواز بلندنی کر دی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 وہ آپ ہی کی زندگی میں یہ ہوا کہ وہ اور قبائل تک یہی میسیج پہنچنے لگا بہت سے لوگ حج کے لئے آتے تھے مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 آتا جتنا آتا تھا وہ اپنے لوگوں کو بتا دیتے ہوتے تھے سٹارٹ کیا سے ہو اگر آج دیکھیں کہ یہ پوری دنیا میں اللہ تعالی نے یہ ٹکنالوجی لی انفرمیشن ایج میں ایسا کر دیا کہ آپ انٹرنیٹ سے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلام وہ پورا پہنچ ہے فرمایا فَإِنَّا مَعَلْ عُسْرِ يُسْرَ سو مطمئن رہی اس سختی کے ساتھ فَإِذَا فَرَغْتَ فَمْسَبْ وَإِلَا رَبِّكَ فَرْغَبْ اس لیے جب اس کام سے فارغ ہو جائیں تو عبادت کے لیے کمر باندھ دیجئے اور اپنے رب سے لُو لگا رکھئے آپ رب سے لُو لگائے رکھئے یعنی اب کیا آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 پہ ایک مشکلات کا بہت بڑا پیریڈ آیا اس میں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 کو دیکھی ہے تو چلے نبوت سے پہلے تو کوئی مشکل نہیں تھی ٹھیک ہے والد صاحب فوت ہو گئے تھے والدہ فوت ہو گئی دادہ فوت ہوئی لیکن انکل بڑی خدمت کرتے بزنس بھی چل گیا چلتا رہ چلتے چلتے شادی بھی ہوگی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی سے کوئی ایشو نہیں تھا لیکن جب دعوت شروع ہوئی تو پہلے تین سال تو کوئی مشکل نہیں ہوئی اس وی کلندر میں تو یہ ٹائم آیا کوئی مشکل نہیں ہوئی کہ اپنے دوستوں تک میسیج پہنچانا تب پہنچا دیا اور وہ ایمان بھی لیا لیکن پھر بڑے پیمانے پر دعوت کا جب حکم آیا سکس انڈر ٹویلو سے تو وہ ایک مشکلات کا پیرئیٹ تھا اب پہلے صحابہ اکرام رضی اللہ نے پہ آیا کہ جو غلام تھے ان کو بہت مارنے لگے کچھ تو شہید بھی ہوئے اور جو زندہ رہ تو ان کو بہت تکلیف تو ان کو رسول اللہ نے خریدا اب بکر صدیق رضی اللہ نے خریدا ان کو آزاد کیا آزاد کر کے مکہ سے بھیج دیا چلو سکون میں آجا تو یہ حجرت حبشہ ہوگئی لیکن تب یہ خاص طور پہ سکس انڈر یعنی غم ایک بہت بڑے غم کا پیریٹ جائے کیا تھا کہ آپ کے سب سے بہت قریب ساتھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ ترنا وہ فوت ہوئے پھر ابو طالب جو آپ کے انکل تھے جو پوری پوری طرح سے آپ کی سیکیورٹی کر رہے تھے معاملات کو کر رہے تھے وہ فوت ہوئے مشکلات کا تھا دور اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف پہ حکم ہوا کہ آپ وہاں پہ بھی دعوت پہنچا گئے تو وہاں کے لوگوں نے بتمیزی کی اور آپ پہ پتھر بھی آپ کے ساتھ حضرت زید رضی ساتھ انہوں نے اپنے ہاتھ لینے کے لیے پتھر کو بچانے کی کی کہ مجھے لگ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے تو لیکن پھر بھی دارہ کچھ لگ گئے ہوں گے یہ مشکلات آتا ہی تو یہ مشکل پیرئیڈ تھا سکس انڈر نائنٹین ٹو سکس ٹو اسوی کلندر میں کہ جب دیگر قبائل میں دعوت آئی اور بیجوریٹی نہیں لائے کہ ان صرف دو قبیلے عوث اور خزرج جو مدینہ منورہ کہتے ان کے لیڈر ایمان لے آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ مدینہ تشریف لائیں جس کو یسرہ بھی کہتے تھے تو تب سے اس کا نام اس شہر کا مدینہ تل منورہ بن گیا تو یہ وہ پیریٹ تھا اس کے بعد آسانی ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ خندق پھر منافقین کا پروپیگنڈا پھر کوئی اور قبائل کے لوگ دشتگردی کرنے لگے لیکن سارا آسانی سے ختم ہوتا رہا یعنی کچھ کو فتح حاصل نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ کوئی اور پھر آٹھ ہجری میں تو خاص طور پر مکہ فتح ہو گیا اور پھر ایٹ ٹو الیون میں اور قبائل کے لوگ بھی ایمان لے آئے اور دوسرے بادشاوں کی وارننگ پہنچ گئی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ ختم ہو گیا تو آپ کو اللہ تعالی نے حکم یہ دیا تھا جب اس کام سے فارغ ہو جائیں تو اللہ اللہ تعالی کے حضور عبادت کر اللہ تعالی پہ ہی آپ لاؤ لگائے رکھ یعنی اس پہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ سلام پہلے بھی یہ کرتے ہوتے تھے کہ اتقاف کر کے اللہ تعالی کے ساتھ تعلق اور وہ کرتے ہوتے رہتے تھے پہلے بھی لیکن اب جتنے دو تین مہینے تھے اور آپ اللہ تعالی کرتے رہے اور آگیا کہ آپ انجوائی کرنا چاہتے ہیں تو کریں زندگی میں آپ نے یہ عرض کیا کہ اللہ میں آپ ہی کے پاس آنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالی پھر لے گئے اپنے طرف دیکھئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علی علی اور اس کا ریزلٹ تو اس پہ آپ خود غور کر لیجئے آپ دیکھئے آپ کو نظر آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علی 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 کی مدینہ منور کی حکمت صرف اتنی تھی یہ آپ کہلیں ایک اور دو ہجری کی زمانے میں پھر اس کے بعد آپ دیکھئے ایک دم یہ بڑا ہے سلسلہ چلتے 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 یہ سارا علاقہ دس ہجری دس سال کے اندر اندر یہ پورے حکومت رسول اللہ کی آگئی اور پھر آپ اللہ تعالی کے حضور چلے گئے اس کے بعد پھر آپ کا میسج یہ آپ نے دے دیا تھا ان بادشاہ وں کو جو مختلف ان ایریاز کے تھے اب دیکھیں یہاں تک آیا اس میں امان والے ایمان لے آئے حبشا یہ کرسچن بادشاہ تھے وہ ایمان لے آئے اسی طرح بہرین یہاں کے ایمان لے آئے پھر اسی طرح جارڈن کے اس پاس کے ایریا کے جو ایمان لے یہ معاملہ بھی ہو گیا جو نہیں لائے وہ رومن ایمپائر اور ایران ایمپائر تھی یہ ساری کی ساری پھر ابو بکر عمر اور عثمان رضی سے ہوتے ہوتے اسباکستان تاج کستان اور پاکستان یہ سارا علاقہ فتح ہو گیا اور فتح ہونے کے ساتھ یہ ہوا کہ دوسرے ممالک کے لوگوں میں سب کے لیے ایک پرزیکیوشن بھی رک گئی کہ جن لوگوں تک اللہ کا میسیج پہنچ جائے ایمان لائے ان کو اگر ان کے لوگ روک رہے ہوں تو ادھر آکے امیگریشن کر کے آجائے اور ان کو جگہ بھی ملتے پھر یہی سے یہ دعوت چلتی 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 یہ دیکھئے کہ اس طرح پورے گلوبل ایریے میں اللہ تعالی نے اپنے قرآن کا میسیج پہنچا دیا جیسے ماننا مان لیں نہیں ماننا نہ مانے اس کا ریزلٹ پڑ چکے کہ ریزلٹ کیا ہوگا تو جناب یہ ہے ہماری لائف اب آپ کے ذہن میں وہی سوال ہوگا وہ آپ کو ہسٹری میں ملے گا کہ جناب رسول اللہ پہ ایسی فتح ہوتی گئی کہ تہذیبی اروج کا دور آگیا اس میں almost کوئی ہجری کے ساتھ اور یہ اروج رہ چھے سو سال تک یعنی سکس ہنڈرڈ فٹی سکس ہجری تک پھر زوال آیا اور ہوتے ہوتے بہت زوال میں آگیا یہ سپیشل پیریڈ ہے ایٹین ہنڈرڈ کے آسفا لیکن پھر نائنٹین فٹی سکس ٹی کے زمانے سے کچھ امپروومنٹ آنی شروع یہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا زوال اس لیے آیا کہ ہم نے قرآن مجید کو ایتھکس کو چھوڑ دیا سائنس اور ٹکنالوجی کو بھی چھوڑ دیا دوسری قوم ان میں یہ بہتر آگیا اور وہ اس لیے بہتر حالت میں آگیا پھر علم سے دوری کر لی اور ہم تقلید تقلید کا مطلب یہ تھا کہ جیسے جانور کو باندھ کے جدھر آپ چلتے جائیں وہ بھی چلتا جاتا ہے تو ایسے ہم بھی ہو گئے کہ بس جیسے بزرگوں نے سوچ لی اب ایسے چلتے جاؤ اب وہ بزرگ کون تھے وہ کوئی نبی اور رسول نہیں تھے بلکہ بس سکولر سے تو بس انہی پہ چلتے 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 آج تک چلے آ رہے تو یہ ہے ہماری زبال کی ریزن اب خود گوھر کریں ہسٹری میں میں بہت ڈیپتھ میں ایک ایشو اور اس میں کروں گا کہ جنب اس میں یہ کرتے رہے ریزلٹ ہی آتا تو یہ انشاءاللہ ہسٹری میں پڑھیں گے ابھی آپ کے ذہن میں جو کوسٹن ہے بلا تکلل کر لیجئے جزا اللہ خیر رحسن جزا